چنانچہ مشہور واقع ہے کہ سینا صدیق اکم لانو کا دور خلافت ہے عمر لانو ایک تفہہ ملنے کے لیے آئے تو انہوں نے ایک چمڑے کا کاغذ یہ جیسا بھی تھا دیکھا کہ اس کے اوپر جو معذور لوگ ہیں یا ایلڈرلی ہیں سینئر سیٹیزن جن کو کہتے ہیں ان کے نام لکھے ہوئے ہیں اور آگے لکھا ہوا ہے کہ ان کا اڈریس کہاں ہیں اور پھر یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ ان کی خدمت کون کرے گا ایک لسٹ بنی ہوئی تھی تو عمر لانو نے لسٹ پڑھی تو ایک جگہ ایک بڑھیا کا نام تھا اڈریس تو دیا ہوا تھا مگر آگے نام درج نہیں تھا تو عمر لانو نے ریجسٹر سے نوٹ کر لیا وہ اڈریس کہ اس کی خدمت تو میں اپنے ذمہ لے لوں گا یعنی صحابر لانو کے ہاں یہ بھی ایک عادت اچھی عادت تھی ہر بندہ فیزیکلی کسی نہ کسی دوسرے معذور کی یا بوڑے کی خدمت اپنے ذمہ لے لیا کرتا تھا اب آج کے دور میں تو اپنے ماں اور باپ کی خدمت نہیں کر پاتے اپنے استاد کی خدمت نہیں کر پاتے چنانچہ عمر لانو اگلے دن فجر پڑھنے کے بعد اس بڑی عورت کے گھر گئے دنوں سے درواز اکڑایا اس نے پوچھا کون فرمان لگے عمر کیوں آئے ہیں آپ کو کوئی کام ہو تو بتا دیجئے میں کرنے کے لئے حاضر ہوں اس نے کہا بھئی کچھ دنوں سے ایک بندہ آتا ہے اور وہ میرے سارے کام کر جاتا ہے کام کیا ہوتے تھے کہ اس کے برطن دھو دینا گھر میں جھاڑو دے دینا یا باہر کونے سے پانی بھر کے اس کو گھر میں پہنچا دینا باقی کام تو گھر کی عورت میں خود ہی کر لیتی تھی اس نے کہا جی کچھ بندہ آتا ہے اور وہ یہ سارے کام کر کے چلا جاتا ہے عمر لانو نے سوچا کہ اچھا کل میں تحجد پڑھ کے آ جاؤں گا اگلے دن تحجد پڑھ کے آئے دروازہ کھٹ کھٹایا بڑی اممہ نے بتایا کہ بھئی وہ تو کوئی آیا تھا کام کر کے چلا گیا تو عمر لانو نے پوچھا کہ اممہ وہ آدمی کون ہے میں تو نہیں جانتی نام کیا ہے نہ کبھی میں نے پوچھا نہ کبھی اس نے بتایا اممہ اس نے کیرہ مورا کیسا ہے قد کاٹ کیسا ہے اس نے کہا بھئی وہ آتا ہے تو دروازہ کھٹ کھٹا کے کہتا ہے پردہ کر لیں میں کمرے میں تلی جاتی ہوں جب سارے کام ہو جاتے ہیں تو وہ آخیر پہ دروازہ کھٹ کھٹا کے بتا دیتا ہے کہ میں جا رہا ہوں آپ آجیں پردہ ختم ہو گیا میں نکلتی ہوں وہ جا چکا ہوتا ہے میں نے آج تک اس کا چیرہ بھی نہیں دیکھا عمر لانو بڑے حیران ہوئے کہ یہ کون اللہ کا بندہ ہے کہ جو اس طرح خدمت کرتا ہے کہ نہ اپنا نام بتایا نہ کبھی اپنی شکل دکھائی کہ کون ہے اگلے دن ہوا تو عمر لانو نے عشاء کی نواز پڑھی اور پڑھنے کے بعد اس بڑیا کے گھر کے قریب ایک جگہ آ کر چھپ کر بیٹھ گئے پوری رات جاگوں گا آج میں دیکھوں گا کہ کون ہے جو یہ کام کرتا ہے کافی دیر بیٹھے گزر گئی جب رات گہری ہو گئی جب رات کا ایسا وقت آ گیا کہ لوگ میٹھی نیند سو جاتے ہیں پن ڈروپ سائیلنس ہو گئی تو فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نے ایک بندے کو دیکھا جو اندھیرے کے اندر آہستہ آہستہ چلتے چلتے بڑیا کے دروازے کے قریب ہو رہا ہے جب قریب آیا تو میں کھڑا ہوا اور میں نے پوچھا من انتہ آپ کون ہے بھئی تو جواب میں ابو بکر صدیق لانو کی آواز آئی کہ میں ابو بکر ہوں میں نے کہا امیر المومنین آپ خدمت کرتے ہیں اس عورت کی اور آپ نے لسٹ میں اپنا نام بھی نہ لکھا کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے جگہ خالی چھوڑی اور پھر میں نے ایک بات پوچھی کہ امیر المومنین آپ کے پوہ میں جوتی نہیں ہے آپ کے پاس جوتے ہیں نہیں یا آپ گھر چھوڑ کے آگئے تو صدیق اکولانو جواب دیا یہ رات کا سونے کا وقت ہے میں اپنے جوتوں کو گھر میں اتار کہ پیدل ننگے پاؤں اس لیے آیا کہ ابو بکر کے جوتوں کی آہٹ سے کسی کی نید نہ کھل جائے یہ تربیت تھی جو نبی علیہ السلام نے صحابہ کو دیکھا